بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپرنگ کورٹ نے ملک بر میں ریجسٹرڈ ورکر کی تفصیلات طلب کر لی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فیکٹروں کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا بتایا جائے کہ فیکٹری ورکرز ویل فیر فنڈ میں کتنی رقم جمع کر آ رہی ہیں اسلامباد گوری ٹاؤن میں ہائی فائرنگ کی اطلاع پر تھانا قرال پولیس کا فوری ایکشن مقدمہ دل کر کے ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں چھاپوں کے دوران ہائی فائرنگ کر کے خوف و حراز پھلانے میں ملوز تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ حیبر پخت انفہ حکومت نے کرونا وائرس کے روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آلہ سطح کے اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعلا محمود خان کے زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس منقل کیا گیا ہے صبح وزرائے محکمہ کے سہر کے سیکٹری اور ڈی جی جبکہ دیگر آلہ حکام بھی شرکت کریں گے محمود خان کو کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا آغانستان کے ساتھ 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 سخدات پر اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی وزیراعلا کو آگاہ کیا جائے گا بچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پشاور پر نیا جدید تھرمل سکینر نصب کیا گیا ہے کہ مسافروں کا ایک ساتھ جسمانی درجہ حرارت فوری مپا جا سکے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ جدید سکینر نصب کیا گیا ہے ائرپورٹ سے مشتبہ مریضوں کو فوری پولیس اینڈ سروسز ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے محکمہ سہت خیبر پختنخا کی کتیس رکنی میڈیکل ٹیم ائرپورٹ پر تائنات کی گئی ہے بچہ خان پشاور کے بین ارکوامی ہوای اڈے پر بڑھائی جانے والے اقدامات سے شرکا کو اگاہ کیا گیا سہدات اور ہوای اڈے پر تھرمل سکیننگ اور محکمہ سہت کی ٹیموں سے مطالق بھی اجلاس کی شرکا کو اگاہ کیا جائے گا ڈاکٹر زفار مرزا کے زیر صدارت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امرجنسی کور گروپ کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں اگزیکٹیو ڈائریکٹر کو امیدارہ سہت پاک فوج کے نمائندہ اور دیگر ماہرین کی شرکت کی گئی اجلاس میں بدلتے ہوئے موجودہ صورتحال پر تفصیلی جائزہ امرجنسی کور گروپ صورتحال کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کر رہا ہے ڈاکٹر زفار مرزا نے تمام ضروری اقدامات کو ہنگامی طور پر یقینی بنایا ہے پرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور صوبوں کو برپور کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر زفار مرزا کا کہنا ہے کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں حفظہ ہونے کی ضرورت نہیں عوام کی بلائی اور تحفظ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں عوام حفظان سہر کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر احتیار کریں ملک میں اب تک صرف پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاک افغان بارڈر چمن ساتھ روز کے لیے بند ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ چمن بارڈر پر سکریننگ کے نظام کو مزید موثر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے تمام ہوئی اڈوں اور زمینی راستوں پر سکریننگ ہو رہی ہے سپرنگ کورٹ میں ورکرز ویل فیر فرنڈ کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت کی گئی سپرنگ کورٹ نے ملک بر میں ریجسٹر ورکر کی تفصیلات طلب کر لی وفاقی اور صبائی حکومتوں کو فیکٹروں کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا بتایا جائے کہ فیکٹری ورکرز ویل فیر فرنڈ میں کتنی رقم جمع کر رہی ہیں معلوم ہوا کہ ورکر ویل فیر وورڈ نے ملک بر میں آٹھ ہزار گھر تعمیر کیے ہیں عدالت آگاہ کیا جائے کہ تعمیر شدہ گھر کن افراد کو دیے جائیں گے عدالت پنجاب میں صرف اکی سو ترپن افراد کو فرنڈ دیے گئے ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کیا پنجاب میں مستحف ورکر صرف اکی سو ترپن ہیں چیف جسٹس ورکر کے بچوں کی شادیوں تو ہر روز ہوتی ہیں پنجاب کے کروڑوں ورکرز میں سے ہزاروں کا آئے دن انتقال بھی ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کیا پنجاب کے تمام ورکرز کو فرنڈ مل رہا ہے لگتا ہے کہ پنجاب میں صرف چند افراد کا وظیفہ لگا ہوا ہے ہزاروں ورکر کے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن فرنڈ صرف چند کو مل رہا ہے بزارہ چند نجی جماعت کو ہی پیسے دے کر نوازہ جا رہا ہے کیا پنجاب کے تمام ورکرز کو علم ہے کہ انہیں یہ سہولت میسر ہے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پنجاب نے چار عرب اٹھاسی کروڑ کی رقم کہاں حرچ کی کہیں پنجاب کا سارا پیسہ چوری تو نہیں ہو گیا عدالت نے کیس میں فرق بننے کی تمام درحاستیں خارج کر دی سندھ ہائی کورٹ سے کمپنیوں کی جانب سے جمع کرائے کی رقم کی تفصیلات طلب کی سمات ایک ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی اسلامباد غوری ٹاؤن میں ہوای فائرنگ کے اطلاع پر تھانا قرال پولیس کا فوری ایکشن مقدمہ درش کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں چھاپوں کے دوران ہوای فائرنگ کر کے خوف و حراز پھیلانے میں ملووث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان میں فیصل عبدالشاکر عبداللہ شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے کاروائے ڈی ایس پی فیدا صدی کے زیر نگرانی ایس اے چو کورال اشتیاق شاہ مائے ٹیم نے کی دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں آئی جی اسلامباد اور ڈی آئی جی آپریشن نے پولیس ٹیم کو شاب باش دی اب تک کے لیے اتنے ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ